السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محسنم آج ہم بات کریں گے محبت کے موضوع پر کہ محبت کیا ہے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کا باعث ہے اور یہ ایک انتہائی پیارا اور خوبصورت جذبہ ہے جو مختلف رشتوں کی تخلیق اور تشکیل کرتا ہے اور اگر محبت نہیں ہے تو کسی بھی رشتے کی بنیاد جو ہے وہ نہ تو ٹھہر سکتی ہے اور نہ ہی وہ رشتہ پنپ سکتا ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا پایا جانا انسانیت کی یوں سمجھ لیجئے کہ میراج ہے ناظرین محبت کے بارے میں جو ماہرین نفسیات ہیں ان کی تحقیقات جو جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے حوالے سے تحقیقات جو ہیں وہ مسلسل عمل سے گزر رہی ہیں بہرحال جو ماہرین کی اب تک کی تحقیقات ہیں اس میں انہوں نے محبت کے حوالے سے کچھ درجات جو ہیں بیان کیے ہیں یا اس کی کچھ اقسام بیان کی ہیں یا یوں سمجھ لیے کہ دیہا ایکسپرینڈ سم تھیوریز آباؤڈ دے لوف لیکن ان تھیوریز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں مختصرا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین محبت جو ہے یہ اپنی شدت کے حوالے سے اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں جس طرح ایمان جو ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کہا جاتا ہے عقیدے کو یقین کو اور ایمان کے بارے میں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ہر انسان کا ایمان جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے جیسا کہ فرمایا گیا کہ ایمان گھٹا اور بڑھتا بھی رہتا ہے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح کے وقت انسان کا ایمان کچھ ہوگا اور شام کے وقت کچھ ہوگا اور جیسا کہ حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کا جو ایمان ہے وہ اگر ایک طرف ہو تو صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا ایمان جو ہے ان سے بڑھ کر ہے تو گویا یہ ایمان کی مختلف سطحیں ہیں مختلف مقامات ہیں اسی طرح محبت اور پیار کے بھی مختلف مقامات ہیں اس لیے محبت پیار خلوص دوستی یہ مختلف الفاظ ایک ہی جذبے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کی ان سب کی انتہا ہوتی ہے عشق تو یہ الفاظ کیوں استعمال کیا جاتے ہیں اس لیے کہ ان الفاظ کی کیفیات جو ہیں وہ مختلف ہیں اور جذبے کی شدت جو ہے محبت کی وہ مختلف مقامات پر مختلف ہوتی ہے تو اس حوالے سے ماہرین نفسیات کی روشنی ان کی تحقیق کی روشنی میں ہم آج یہ دیکھتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محبت کے بارے میں کیسی تحقیقات جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور کیا تھیوریز ہیں جو ماہرین نے دیئے ناظرین آج ہم اس حوالے کی ایک سب سے پہلی تھیوری کہنے اس کے بارے میں بات کریں گے جسے ماہرین کہتے ہیں کلر ویل موڈل آف لف کلر ویل موڈل آف لف کے تحت ماہرین نے محبت کو مختلف جو ہے وہ اس کے درجے بیان کیے ہیں اس میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ محبت ہے جس میں انسان جذباتی طور پر روحانی طور پر اور اس کے ساتھ جسمانی طور پر کسی دوسرے شخص کے ساتھ محبت کے جذبے میں انوالو ہوتا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا یہ محبت جو ہے یہ انسان اپنے لائف پارٹنر سے کرتا ہے یہ محبت کی وہ قسم ہے جس میں انسان اپنی زوجہ اپنی بیوی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جو ہے انوالو ہوتا ہے اس میں اس کا جسمانی جذبہ بھی ہوتا ہے جسمانی محبت بھی ہوتی ہے اس کی روحانی محبت بھی ہوتی ہے اس کا دلی تعلق بھی ہوتا ہے اس میں اس کے تمام یہ جذبات جو ہیں وہ اس محبت کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ناظرین عمومی طور پر انسان اپنا لائف پارٹنر کسی ایسے انسان کو منتخب کرتا ہے جسے وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے جسے وہ اپنے لیے ایک مثالی شخصیت سمجھتا ہے اسے وہ منتخب کرتا ہے اپنے اس رشتے کے لیے دوسرا جو اس کے قسم ہے ناظرین وہ ایسی قسم ہے جسے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ محض ایک گیم یا ایک دل لگی یا ایک فلرٹ کے طور پر انسان اختیار کرتا ہے اور اس جذبے میں اس کا مقصد صرف اور صرف فریق سانی سے جو ہے وہ لطف اندوز ہونا ہوتا ہے اس کے ساتھ خوش ہونا ہوتا ہے اور ایک اچھا وقت گزارنا اس کے ساتھ مقصد ہوتا ہے لیکن اس میں وہ اپنے اس فریق سانی کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم کمیٹمنٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ کوئی اپنی لمبی زندگی گزارنے کے منصوبے نہیں بناتا اس کے ساتھ کوئی جو ہے اس طرح کے اس کے جذبات یا اس کے کمیٹمنٹس نہیں ہوتی کہ جس میں وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں زندگی کی اور اپنے آئندہ آنے والے وقت کی لہٰذا اس جذبے کو ماہرین نفسیات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے یہ ایک عارضی جذبہ ہوتا ہے اور اس میں محض جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر ایک اچھا وقت گزارنے کے جو جذبات ہیں وہ اس کے پیچھے محرک ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور قسم جو ماہرین بیان کرتے ہیں اسے وہ کہتے ہیں نیچرل افیکشن نیچرل افیکشن جو ہے اس میں محبت کی وہ قسم ہوتی ہے ناظرین جس میں یوں کہہ لیجئے کہ فیملیل جو ہیں وہ افیکشنز ہوتی ہیں فیملیل کنیکشنز ہوتے ہیں یعنی خاندان والدین اپنے بہن بھائی اپنی اولاد اپنے رشتہ دار یہ اس میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا الگ الگ سٹیٹس ہے والدین جو ہیں ان کے ساتھ انسان کا ایک الگ رشتہ ہوتا ہے وہاں عقیدت کا احترام کا عدب کا رشتہ ہوتا ہے ہے یہ بھی محبت اسی طرح اولاد ہے اس کے ساتھ شفقت کا پیار کا ہمدردی کا احساس کا احساس تو خیر ان تمام جذبوں میں بنیادی اور مشترک صفت ہے اس کا رشتہ ہوتا ہے اسی طرح دوست ہیں ان کے ساتھ ایک برابری کا درجہ ہوتا ہے ایک بے تکلفی ہوتی ہے ایک اپنا پن ہوتا ہے اور اس میں انسان اپنے ہر طرح کے جو باتیں ہیں وہ شیئر کرتا ہے اسی طرح آساتذہ ہیں ان کے ساتھ عدب عقیدت کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو یہ مطلب یہ ان لوگوں کے ساتھ رشتہ دار ہیں ہمسائے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت پیار جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک جو ہے وہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس اور ان چیزوں کو ان جذبوں کو ہمیں اسی طریقے سے نبھانا بھی چاہیے اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے جیسا کہ language میں ہم کہا جاتے ہیں نا language میں ایک لفظ بولا جاتا ہے register conversation register لفظ بولا جاتا ہے register کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے مخاطب کے مطابق اس سے بات کرتے ہیں اگر ہمارے سامنے والدین ہیں تو ہم ان کے مطابق ان کے status کے مطابق ان کے مقام کے مطابق ان کے عدب کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اگر ہمارے سامنے ہمارے اساتذہ ہیں تو اسی طرح ہم ان کے مطابق اپنے گفتگو کا انداز رکھتے ہیں اگر ہمارے سامنے ہمارے طلاباء ہیں سٹوڈنٹس ہیں ہمارے بچے ہیں یا پھر ہمارے دوست ہیں تو ہمارا جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے ان لوگوں کی شخصیات کے مطابق تو بالکل اسی طرح یہاں پر محبت کا جذبہ جو ہے وہ بھی اسی طرح تبدیل ہوتا ہے اور ہمیں اپنے ان رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے ان رشتوں کو اور اپنے اس دلی جو تعلق ہے اس کو ہمیں نبھانا چاہیے تو ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آج آپ سے ویان کی محبت کے حوالے سے امید ہے کہ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا اور ہم اپنے تمام رشتوں کو نبھاتے ہوئے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے ان چیزوں کو مدنظر رکھیں گے اور اپنے جذبات کو ان کے مطابق جو ہے وہ سمجھنے کی اور نبھانے کی کوشش کریں گے تو ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں حیات و صحت نے محلت دی تو آہندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلدہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امان اللہ